نمشکار شدھالو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں میں ساتھ بھی کرونا آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ گائیتری مندر سے کیسے ملتی ہے پوروہ باز کی شکتی اس کے بارے میں شدھالو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے بھی سنیویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو جادہ سے جادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو شدھالو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گائیتری مندر سے کیسے ملتی ہے پوروہ باز کی شکتی اس کے بارے میں آج میں آپ کو گائیتری مندر سے ملنے والی پوروہ باز کی شکتی کے بارے میں بتانے والی ہوں گائیتری مندر سے ہر کارے کو سفل کرنا سمبھو ہے چاہے وہ پر صدی ہو دھنگی پرابتی ہو یا پھر کوئی سمسیا کا سمدان ہو یہاں تک کی اس سے پوروہ باز بھی ہونا سمبھو ہے بھوشے میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی پتہ لگ جائے گا یہ بھی سمبھو ہے گائیتری مندر ایک مہا مندر ہے گائیتری مندر ساناتن ایوم انادی مندر ہے پرانوں میں کہا گیا ہے کہ سشتی کرتا بھرمہ کو آکاشوانی آکاشوانی کے دوارہ گائیتری مندر پرابت ہوا تھا اسی گائیتری کی سادنہ کر کے انہیں سشتی نرمان کی شکتی پرابت ہوئی تھی گائیتری کے چار چرنوں کی بھرمہ جی نے چار مکھوں سے چار ویدوں کا ورڈن کیا گائیتری کو وید ماتا کہتے ہیں چاروں وید گائیتری کے وید ماتر ہیں گائیتری کو جاننے والا ویدوں کو جاننے سے اور ویدوں کو جان کر ان سے لاپرابت کرتا ہے گائیتری مندر کے چوبیس اکشر چوبیس اتیمتیویں مہترپون شکشاہوں کے پرتیق ہیں وید شاستر پران اسمرتی اپنشت آدھی میں جو بھی سکشائیں منوشی کو دی جاتی ہیں ان سب کا سار ان چوبیس اکشروں میں موجود ہے انہیں اپنا کر منوشی پرانی ویکتی گتتہ ساماجیک سوکشانتی کو پون روپ سے پرابت کرتا ہے گائیتری گیتا گنگا اور گو یہ بھارتی سنسکتی کے چار آدھار شلائیں ہیں ان سب میں گائیتری کا اسطحان سرو پر تھم ہے جسے گائیتری مندر کے چھپے ہوئے رہسیوں کو جان لیا ہے اس کے لیے کچھ بھی جاننا شیش نہیں رہ جاتا سناتن دھرم میں گائیتری کی بہت ہی الگ روپ میں ویاکھیا کی گئی ہے بہت وستار پوروک ویاکھیا کی گئی ہے سمجھ سے دھرم گرنتوں میں گائیتری کی مہمہ ایک سور میں کہی گئی ہے سمجھ سے رشی، مونی، مکت، کنٹ سے گائیتری مندر کا گنگان کرتے ہیں شاستروں میں گائیتری کی مہمہ بتانے والا ساہت بھرا پڑا ہوا ہے اس کا سنگرہ کیا جائے تو ایک بڑا گرنت بھی بن سکتا ہے گیتہ میں بھگوان نے سویم کہا گائیتری چھند سامہم ارثات گائیتری مندر میں سویم ہی ہوں گائیتری اپاسنا کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی اپاسنا کرتے رہنے میں کوئی ہانی نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ انہیں کسی بھی مندر کا جاب کرنے میں یا دیپتہ کی اپاسنا میں تب ہی سفلتہ ملتی ہے جب پہلے گائیتری دوارہ اس مندر کا دیپتہ کو جاگرد کیا جائے کہاں بھی گیا ہے یس سے کسیابی مندر سے پورشچرن مارویت چاہے کسی بھی مندر کا سادنہ کیا جائے اس مندر کو گائیتری مندر سہی جبنا چاہیے چاہے نرسے ہیں سورے ورہا آدھی کسی کی بھی اپاسنا ہو یا ویدے کے بھم تانترک پریوک کیا جائے بنا گائیتری کو آگے لیے وہ سب نشفل ہو جاتے ہیں اس لیے گائیتری اپاسنا پتہ ایک سادھک کیلئے آوشک ہے جب کوئی بھی ویکتی گائیتری مندر کا نیمت روپ سے جاب کرتا ہے تو اس میں ایک ایسی اوجہ اتپنے ہوتی ہے جو ویکتی کے اب چیتن مند کو جاگرد کر دیتی ہے اور جیسے ہی اب چیتن مند ایکٹیو ہو جاتا ہے جاگرد ہو جاتا ہے ویسے ہی ویکتی ایک آگردہ سے جو بھی سوچتا ہے وہے ان سب چیزوں کو پرابت کر لیتا ہے اس کے ساتھ ہی ویکتی جو بھی انٹیوشن لیتا ہے یا ویکتی کو جو بھی انٹیوشن ہوتے ہیں وہ پوروہ باز کا ہی انگ ہوتے ہیں اور بھوشے میں ہونے والی گھٹناوں کے وارے میں ویکتی کو پہلے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے تو اس پرکار سے گاہتری منتر کے دوارہ پوروہ باز کی شکتی ملتی ہے ویکتی کو وہ شکتی ملتی ہے جسے کی وہ بھوشی کے بارے میں جان پائے مجھے آشاء ہے کہ یہ جانگاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو دوائیں جسے نئے ویڈیو کی جانگاری آپ کو مل سکے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو پر کمنٹ کریں دہنے واد